السلام علیکم ناظرین مروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ مجھے بہت سے لوگ کالیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پیر صاحب آپ یہ پیشنگوئیاں کیسے کر لیتے ہیں اور جو پیشنگوئیاں آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور سچی ثابت ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ پیشنگوئیاں علم نجوم سے کرتے ہیں یا کسی اور علم سے تو پیر صاحب نے ایسا پوچھنے والے کو جواب دیا کہ اللہ کے بندے نہ تو میں نجومی ہوں نہ پیر نہ ولی بلکہ صرف اور صرف ایک درویش ہوں اور جو یہ میں پیشنگوئیاں کرتا ہوں یہ صرف میری ذاتی فہم و فراست ہے اور میرے جسم کا حصہ ہے جیسے بندہ کسی جگیر کا مالک ہوتا ہے اسی طرح یہ چیزیں میرے جسم کا حصہ ہیں اور میں اس کا مالک ہوں جو باتیں میں آپ سے کرتا ہوں یہ میری جگیر ہیں پھر پوچھنے لگے کہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں تو دوستو مروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار جو کی اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے مشہور ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے کالز کرتے ہیں اور کبھی برائے راست سامنے بیٹھ کر بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو پیشنگوئیاں آپ کرتے ہیں وہ سچ کیسے ثابت ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ پیشنگوئیاں کون سے علم سے کرتے ہیں علم نجوم سے یا کسی اور علم سے تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ جو پیشنگوئیاں میں کرتا ہوں یہ میری ذاتی فہم و فراست ہے میں پیر نجومی ولی نہیں ہوں بلکہ صرف ایک درویش ہوں ناظرین پیر صاحب نے کہا کہ میں اپنے جاننے والوں کو جو ایک چیز دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نرندر موڈی فارغ ہو گیا ہے سی آئی اے نے اسے فارغ کر دیا ہے اور کینسل کر کے نکال دیا ہے اب انڈیا کے ایوان میں بھی بہت بڑی تھر تھلی مچنے والی ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے علاوہ انڈیا کا وزیر داہلا امید شاہ وہ انڈین وزیر آزم کا اگلا امیدوار ہوگا اس کی انگلی میں سی آئی اے نے اپنا چھلا یا انگوٹھی پہنا دی ہے اگلا بھارت کا کرتا دھرتا یعنی وزیر آزم امید شاہ ہوگا موڈی کو دیوار سے لگا دیا جائے گا اور موڈی کو زلیل کر کے باہر نکال دیں گے اور ہو سکتا ہے مار بھی دیں اور یہ سارے کام امید شاہ سے لیے جائیں گے اسے یہ سب کام دیے گئے ہیں کہ موڈی کا پتہ صاف کرنا ہے لہٰذا سمجھیں کہ موڈی کا پتہ صاف ہو چکا اور موڈی کا پتہ کٹ چکا ہے موڈی کا دور حکومت بھی حتم موڈی اب مزید آگے نہیں چل سکتا انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو یہ ہے کہ بھارت کے بڑے بڑے اور نامی گرامی سردار جو کہ گاندی ہاندان سے ہیں وہ دارہ اسلام میں آنے والے ہیں مجھے نہرو ہاندان کے گھر میں ملاد شریف کی محفل نظر آ رہی ہیں اور نات شریف ہوتی نظر آتی ہے راہ الگاندی اور اس کی ہمشیرہ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں یہ صرف اس لیے اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں کہ آگے جو دور ہے وہ اسلام کا دور ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کریں تاکہ اگلا نظم و ضبط چلتا رہے انہوں نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور آج کل جو محسوس کر رہا ہوں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور وہ یہ ہے کہ یہ مندروں میں سپری کر رہے ہیں بھگوانوں پر سپری ہو رہی ہے کوئی پوچھے کہ سپری کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ اس لیے سپری کر رہے ہیں کہ بھگوان کو وائرس نہ لگ جائے یہ کیسا بھگوان ہے جسے وائرس سے حطرہ ہے دوسرے نمبر پر یہ اس وائرس کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو گائے کا پشاپ پلانا اور اس سے نہلانا ان لوگوں نے وائرس کا علاج نکال رکھا ہے کیا گائے کا پشاپ پینے سے وائرس ہتم ہو سکتا ہے بلکہ ایسا کرنے سے تو مزید وائرس پھیلیں گے اور یہ موجودہ وائرس بھی مزید وائرل ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ اپنے مندروں میں سپری کرواتے ہیں کہ بھگوان کو وائرس نہ لگ جائے آخر یہ کس نسل کا بھگوان ہے جسے اس وائرس کا حطرہ ہے کچھ خدا کا حوف کریں اور راہے ہدایت پر آئیں قرآن پر آئیں اور اسلام پر آئیں پیر صاحب نے انکشاف کیا کہ میں نے موڈی کو ایک چیز دیکھی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ موڈی وائرس کے حوف سے گائے کا گوبر کھا رہا تھا اس شخص نے پورا بھارت تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا گائے کا گوبر کھانے سے اس کی وزارت عثمہ بچ جائے گی کیا ایسا ہونے سے چینی بھی واپس چلے جائیں گی اور کیا اس سے وائرس بھی نہیں ہوگا یہود بھی گوبر کھا رہا تھا اور اپنی عوام کو بھی گائے کے پشاب میں نہلا رہا تھا کہ یہ گاؤ ماتا ہے دوستو ایوری ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تا کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ